پاکستان کے سابق کپتان شویب مالک نے سابق رکیٹر مہین خان کے بیٹے اور قومی کرکیٹر آزم خان کے خوشکوراکی کی دلچسپ کہانی سنا دی ایک شو میں کرکٹ پر تبصرہ کرتے کے دوران شویب مالک نے مہین خان کے بیٹے آزم خان کے کھانے سے رخبت کی دلچسپ کہانی بیان کی اور مہین خان کو پابند کیا کہ وہ اس کہانی کے بعد آزم کو کچھ نہیں کہیں گے شویب مالک نے بتایا کہ میں ایک مرتبہ رمضان کی دنوں میں دبائی والے گھر میں تھا جب مجھے آزم کی رات میں کال آئی کہ میں دبائی آیا ہوا ہوں تو میں نے انہیں دعوت دیتے ہوئے کہا کہ گھر آؤ میں تمہیں سہری کرواتا ہوں اس کے بعد آزم میری بتائی کوئی لوکیشن پر پہنچ گئے سابق کپتان نے بتایا کہ ان کے آنے کے بعد میں نے ان سے سہری میں کھانے کے حوالے سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جو آپ کھاتے ہیں وہ بنوالیں میں نے انہیں بتایا کہ میں تو زیتون کے تیل سے تیار پراتھا اور آملیٹ کھاتا ہوں جس پر آزم نے کہا میرے لیے بھی وہی بنوالیں شریف مالک کے مطابق ان کے بعد میں نے آزم کے لیے پہلے چھے انڈوں کا آملیٹ اور پھر چار سے پانچ پراتھے بنوائے آزم نے تین منٹ کے اندر چھے انڈوں کا آملیٹ کھا لیا اس کے بعد میں نے انہیں پھر چھے انڈوں کا آملیٹ بنوا کر دیا اس کے بعد جب آملیٹ خاتم ہو گیا تو اس نے دو پراتھے چائے میں ڈیوو کر بھی کھائے اس پر مزبا نے ہستے ہستے اعتراف کیا کہ پاور ہٹنگ ایسے ہی آتی ہے